اور اس وقت کی بڑی خبر ارویند کیجری وال کے آواز پر پولیس کی ٹیم پہنچی ہے سواتی ماملے کی جانچ کے لئے پولیس پہنچی ہے ای بی پی نیوز نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آج ایک بار پھر سے پولیس کی ٹیم پہنچ سکتی ہے اور اس وقت کا بڑا اپڈیٹ یہ ہے کہ ارویند کیجری وال کے آواز پر ایک بار پھر سے دلی پولیس کی ٹیم پہنچ گئی ہے اور تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کل دلی پولیس اور ایفیسل کی ٹیم پہنچی تھی سین کا ری کرییشن ہوا تھا جو بھی آروپ سواتی مالیوال نے لگائے تھے اور آج دیکھئے ایک بار پھر سے جو دلی پولیس کی ٹیم ہے وہ دلی کے مکہ منتری ارویند کیجری وال کے آواز پر پہنچ گئی ہے ایڈیشنل ڈی سی پی اے سی پی پہنچے ہیں بڑے ادھکاری پہنچے ہیں کیجری وال کے آواز پر دلی پولیس ایک بار پھر سے پہنچ گئی ہے کل ایفیسل کی ٹیم پہنچی تھی اور جو وہاں پر ساکش تھے وہ جھٹائے گئے تھے ساتھی ساتھ سواتی مالیوال کی موجودگی میں کرائیم سین کا ری کرییشن کیا گیا تھا کہ آخر کن پر استطیوں میں ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی جو آروپ سواتی مالیوال نے لگائے تھے اور ایک بار پھر سے آج مکہ منتری ارویند کیجری وال کے آواز پر دلی پولیس پہنچ گئی ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں تو دو بڑے ادھکاریوں کے پہنچنے کی جانکاری بھی مل رہی ہے ارویند کیجری وال کے آواز پر دلی پولیس کے ادھکاری پہنچے ہیں ٹیم پہنچی ہے ایڈیشنل ڈی سی پی اور اے سی پی سی ایم آواز پہنچے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لگاتار کاربائی چل رہی ہے اس بابلے میں دلی پولیس ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جانچ کر رہی ہے حالانکہ ایف آئی آر دونوں طرف سے درج ہوئی ہیں سواتی مالیوال نے ایف آئی آر درج کرائی وہیں ویبھاو کمار نے بھی شکایت درج کروائی ہے ایمیل کے ذریعہ حالانکہ انہیں پولیس تلاش رہی ہے لیکن فیرال کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سواتی مالیوال معاملے کی جانچ کے لیے دلی پولیس کی ٹیم ایک بار پھر سے مکھے منتری آواز پہنچ گئی ہے اور سواتی مالیوال کی جانچ کے لیے دلی پولیس پہنچی ہے اب تک اپ ڈیٹ پولیس کی جانچ کا یہ ہے کہ میڈیکل کروایا گیا سواتی مالیوال کے چہرے پر پیر میں چوٹ کی جو باتیں ہیں وہ نکل کر میڈیکل ریپورٹ میں سامنے آئی ہیں کل کے جانچ کی بات کریں جب شام کو دلی پولیس کی ٹیم پہنچی تھی ایف ایس ایل کی ٹیم نے ساکشے جھتائے تھے اور ان سب کے بیچ آم آدمی پارٹی کے پرس کانفرنس بھی ہو رہی ہے سیدھا رکھ کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر ساف ساف نظر آ رہا ہے کہ سواتی مالیوال جی کہ نہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نہ سواتی مالیوال جی درد سے کراہ رہی ہیں نہ سواتی مالیوال جی کے سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہیں جو ساری باتیں سواتی مالیوال جی نے اپنی شکایت میں کہیں ہیں جو سواتی مالیوال جی نے ایف آئی آر میں درج کروائی ہیں تو یہ ویڈیو ساف ساف دکھا دیتا ہے کہ جو کچھ شکایت میں لکھایا گیا وہ سب سراسر جھوٹ ہے وہ اونچی آواز میں پولیس کرمیوں کو للکار رہی ہیں دھمکا رہی ہیں اور وہ کہیں پر بھی ان کو شکایت کرتی نہیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ گلت ہوا وہ کہیں پر ویبھاو کمار جی پر اشارہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں کہتی ہوئی کہ انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا بلکہ وہ ویبھاو کمار جی کے لیے اب شبدوں کا پریوگ کر رہی ہیں اونچی آواز میں کر رہی ہیں تو کل جو ویڈیو سامنے آیا اس نے پورے دیش کے سامنے سواتی مالیوال جی کے آروکوں کا پردہ فاش کر لیا آج ایک دوسرا ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہی ہیں یہ سی ایم آواز کے گیٹ کے سی سی ٹی وی کی فوٹیج کا ویڈیو ہے یہ بھی سواتی مالیوال جی کے جھوٹ کو سامنے رکھ دیتا ہے کیونکہ اگر آپ سب نے یہ فائی آر دیکھی ہے جو سواتی مالیوال جی نے فائل کری ہے اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ پر اتنا حملہ ہوا کہ میں چل نہیں پا رہی تھی کہ میں بے ہوشی کے حالت میں تھی کہ میں بیٹھ گئی کہ میں لنگڑا لنگڑا کے چل رہی تھی میں درد سے کراہ رہی تھی یہ سب سواتی مالیوال جی نے اپنی شکایت میں لکھا لیکن سی ایم ریزیڈنس کا گیٹ کا سی سی ٹی وی کا فوٹیج یہ صاف صاف دکھاتا ہے کہ سواتی مالیوال جی آرام سے تیز سپیڈ سے بینہ کسی پریشانی کے چل کے ہائی سپیڈ پر باہر جا رہی ہے باہر جا کے بھی وہ پولیس کی ایک مہلہ کرمی کو دھکا دیتی ہے پولیس والوں کو ہڑکا رہی ہے اپنی انگلی دکھا رہی ہے یہ دکھ رہا ہے کہ انہیں ڈانٹ رہی ہے کہیں پر بھی سواتی مالیوال جی کے کپڑے نہیں پھٹے ہوئے کہیں پر بھی ان کو سر پر چوٹ نہیں لگی ہوئی ہے دور دور تک وہ لنگڑا کر نہیں چل رہی ہے وہ درد میں کرہا کر نہیں چل رہی ہے یہ ویڈیو میں چاہوں گی کہ سکرین پر دکھایا جائے تو آم آدمی پارٹی کی پریس کانفرنس چل رہی ہے اور یہ وہی ویڈیو دکھایا جا رہا ہے آج صبح جو ہم نے دکھایا تھا اور اس کا ذکر آتشی کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں پر بھی چوٹل نہیں دکھ رہی ہیں سواتی مالیوال اور اپنے سیوگی بلال کا رکھ کر لیتے ہیں بلال جس طریقے سے آم آدمی پارٹی نے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دو ویڈیو سامنے آنے کے بعد جو دعویٰ ہے سواتی مالیوال کا وہ غلط نظر آ رہا ہے راجنیتیک بیان بازی خوب ہو رہی ہے پولیس جات کے ساتھ ساتھ بلکل دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو دعویٰ کر رہی ہے آم آدمی پارٹی بدن پر جو ہے وہ دو گہرے چوٹ کے جو نشان ہیں وہ پوری طریقے سے وزیبل ہیں لیکن ابھی اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو دوں تو دلی پولیس کی ایک ٹیم جو ہے وہ ایک بار پھر سے دلی کے مکہ منتری اروید کے جریوال کے آواز پر پہنچی ہوئی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ ایڈیشنل ڈی سی پی جو نورت ہیں آجنتا چپیالا وہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچی اور ان کے ساتھ میں سیویل لائنس تھانی کے جو سیچو ہیں وہ بھی اس کے ان کے ساتھ جو ہے وہ سی ایم آواز کے اندر جو ہے وہ اب چلے گئے ہیں اور بہت مہتوپور ہے یہ اس وقت یہ دلی کے مکہ منتری اروید کے جریوال کا یہ آواز کیونکہ یہ جب پورا گھٹنا کرم ہے تھیرہ مہی کا وہ سارا گھٹنا کرم جو ہے وہ اسی آواز کے اندر جو ہے وہ گھٹیت ہوا تھا اور کل بھی جو ہے وہ یہی ایڈیشنل ڈی سی پی نورت جو ہے وہ سوادھی مالیوال کے پاس جاتی ہیں اور تقریباً چار سے ساڑھے چار گھنٹے جو ہے وہ ان کے سی آر پارک والے جہاں پہ وہ رہ رہی تھیں سوادھی مالیوال ان کے پاس جا کر رہے ہیں ان کا بیان درج کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سرکار سی ایم کے جریوال کے سرکاری آواز پر بھی آتی ہیں تو بے حد مہتوپور جو ہے وہ اس وقت یہ خبر ہے کہ ایک بار پھر سے دلی پولیس کی ٹیم جو ہے وہ اروند کے جریوال کے سرکاری آواز پر پہنچی ہیں اور کیا جو ہے وہ نکل کر کے سامنے آتا ہے اس پر بھی ہم لوگوں کی نگاہیں جو ہے وہ بلکی پوری دیش کی نگاہیں جو وہ ٹکی رہیں گے کیونکہ جیسے ہی جو ہے وہ دلی پولیس کی ٹیم نکلتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی کچھ روچک جانکاری بھی جو ہے وہ ضرور آ سکتی ہے اور آپ کو دیکھیں یہ یہی گاڑی ہے ایڈیشنل ڈیسی پی نوٹ کی جس سے وہ آئی تھی لیکن ابھی بھی ٹیم جو ہے وہ ایک دلی پولیس کی ٹیم بھی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں تقریباً آٹھ سے نو سی سی ٹی وی کیمرے ان کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی ڈم کر آئے گئی ہے دلی پولیس نے اس ریکارڈنگ کو بلال لگبک کتنے لوگوں کی ٹیم اس وقت مکہ منتری آواز میں گئی ہے کتنے پولیس کرمی لگبک پہنچے ہیں جی بلکل دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک جو ایڈیشنل ڈیسی پی نوٹ ہے ڈیسی پی آلہ وہ ہیں اس کے علاوہ سی چو جو سی بی لائنس تھانے کے سچو ہیں جہاں پر یہ پورا معاملہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ سی پی رینکے بھی جو ادھیکاری ہیں وہ یہاں پر موجود ہے تو تین بڑے آلہ افسر جو ہے وہ اس وقت یہاں دلی کے مکہ منتری ایرونت کے جیوال کے آواز کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور اب ہم آپ کو بتا دیں آپ کو کہ جو ہے وہ اب یہاں سے نکلنے جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر کہ جو اڈیسی پی نوٹ ہے وہ یہاں پر آپ نکل گئی ہے میم 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 کیا مولا میم کیا مولا میم کیا مولا میم کیا مولا تو دیکھیں اب آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ اڈیسی پی نوٹ ہے وہ اب سی ایم کے جریوال کے آواز کے باہر سے جو ہے وہ نکل گئی ہے اور ان کے ساتھ یہ جو ہے اس بیگ گیٹ سے جو ہے وہ یہاں سے اب آپ کو بلکل احمد بلال کیوال ایڈیسی پی نکلی یا پوری ٹیم نکل گئی ہے کیا آپ دیکھ پائے جو ہے وہ ایڈیسی پی نوٹ جو ہے وہ جی بلکل دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہی وہ بیگ گیٹ ہے جہاں سے ایڈیسی پی جو ہے وہ یہاں سے اسی بیگ گیٹ سے نکلی ہے فرنٹ گیٹ سے وہ انٹر کی تھی لیکن جو ہے وہ اس بیک گیٹ سے جو ہے وہ نکلیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس کی طرف سے کیا اوفیشل جانکاری جو ہے وہ دی جاتی ہے کیا کچھ بلا ہے دلی پولیس کی ٹیم کو کیا کسی کو پوچھتاچ کے لیے بھی سرکاری سیم آواز سے کے لے کر کے گیا گیا یہ کئی سارے سوال ہیں جن کے جواب جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس کی طرف سے بیان جاری کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ تقریباً بیس منٹ تک پندرہ سے بیس منٹ تک دلی پولیس کی ایک ٹیم جو ہے وہ ارونت کے جیوال کے سرکاری آواز پر پہنچی تھی لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے کی انٹری جو ہے وہ مین گیٹ سے ہوئی تھی لیکن ایک جو ہے وہ پیچھے کے بیک گیٹ ہوئی تھی اور اب دیکھیں راجی کا راگف چھڑا راجی سبا سانساد ہیں دیکھیں اب یہاں پر لگا تار یہ جو حلچل ہے وہ یہاں پر سیم کے جیوال کے آواز کے باہر جو ہے وہ اس وقت دکھائی دے رہی ہے اور ایک اور گاڑی جو ہے وہ یہاں پر اس وقت سیم کے جیوال کے آواز سے جو ہے وہ باہر نکلیا حالانکہ اس میں کون تھا یہ ابھی ساپ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن جو جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ دلی پولیس کی جو ٹیم ہے وہ اس کی انٹری تو جو ہے وہ فرنٹ گیٹ سے ہوئی تھی لیکن جو ایکزٹ ہے انہوں نے بیک گیٹ سے لیا ہے کیا کچھ بلا ہے اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ ایک بڑا سوال ہے جو کی ابھی تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گا لیکن آپ کو بتا دے گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک دلی پولیس کی جو ٹیم تھی جس کا نیتری تو ایڈیشنل ڈیسی پی نوٹ کر رہی تھی وہ یہاں پر پہنچی تھی ساتھ میں سچو سیویل لائنز جہاں پر یہ پورا ماملا بلکل یہ نہیں کہ بلال دو ویڈیو سامنے آئے اور عام آدمی پارٹی بھلے ہی یہ بتائے کہ جو آروپ ہیں مالی وال کے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پولیس ان سب کے بیچ اپنی جاج پڑھتال اسی رفتار سے کر رہی جو رفتار چل رہی تھی ان ویڈیوز کو جاری کرنے کا کوئی وشش فائدہ نہیں دکھ رہا ہے بلکل 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 یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ویڈیوز جو جو آدمی پارٹی کی طرف سے جاری کی جارہے ہیں یا جس طریقے کی پریس کانفرنس جو آدمی پارٹی کی طرف سے کی جاری ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ڈیفینزیو اپروچ پہ جو ہے وہ اس وقت آدمی پارٹی جو ہے وہ دکھائی پڑ رہی ہے کیونکہ جیسے 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 جہاں چاہ کے پڑ رہی ہے جیسے جیسے سیکوینسنگ جو ہے وہ پورے ماملے کی جاری ہے دلی پولیس کی طرف سے اس کے کے علاوہ ملسی ریپورٹ ہے اس میں بھی صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ سواتھی مالیوال کے پیر کے نیچے اور اس کے علاوہ ان کے جو داہینے گال پہ آگ کے نیچے بھی جو ہے وہ چوٹ کے نشان جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں اس کے علاوہ جیسا کی دعویٰ کیا جا رہا ہے آماندھی پارٹی کی طرف سے کی جب سواتھی مالیوال تیم کے جیوال کے آواز سے لکھلی تھی تو وہ آرام سے چل رہی تھی لیکن جب وہ ایک سو چوٹ کے تحت بیان درش کرانے تیسزاری کوڈ گئی تو وہاں پر جو ہے وہ لنگڑا کر کے چل رہی تھی تو اس میں بہت سارے سوال ہے کئی کئیوں کئی بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چوٹ گرم چوٹ تھی اس لیے وہ چل گئی بلکل اور احمد دلال ابھی جو مل گیٹ ہے وہاں پر کیا حل چل ہے اور کیا جو ایس اچو آئے تھے سیویل لائن کی وہ نکل گئے ہیں جو ڈی سی پی تھے ساتھ میں وہ نکل گئے ہیں یا پھر کیوال ای ڈی سی پی نکلی ہیں دنے بلکل دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ڈلی پولیس کی ٹیم آئی تھی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک سارکاری ڈلی کے مکہ منتر ایرونت کے جیوال کا اجو آواز ہے اس کے اندر موجود تھا موجود تھے لیکن اب جو ہے وہ جو ٹیم ہے پوری وہ یہاں پر ارونت کے جیوال کا یہ جو آواز ہمیں ایک بار پھر سمیں تصویر دکھانا چاہوں گا کہ یہ ارونت کے جیوال کا آواز ہے یہاں ڈلی کے سیویل لائنس علاقے میں اور یہاں سے اب ٹیم جو ہے وہ یہاں سے نکل چکی ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ جو ہے وہ جانکاریاں اندر سے اکٹھا کی گئی ہیں کس طریقے کی جانکاری اور سبود جو ہے وہ یہاں پر اکٹھا کیے گئے کیونکہ کل بھی یہی ٹیم جو ہے وہ دلی پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچی تھی اور کئی کئی کافی دیر تک یہ ٹیم جو ہے وہ یہاں ارونت کے جیوال کے آواز پر جو ہے وہ رکی ہوئی تھی لیکن آج بھی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک جو ہے وہ جو ٹیم ہے دلی پولیس کی وہ یہاں پر آئی تھی اور تو اس بیس کا نیاب ڈیٹ یہ ہے کہ سواتھی ماریوال کے معاملے میں دلی پولیس ایک بار پھر سے ارونت کے جریوال کے آواز پر پہنچی لگ بھک بیس منٹ تک کی پوری ٹیم رہی وہاں سے روارہ ہو گئے وہیں دوسری طرف ایک بار پھر سے آم آدمی پارٹی کی پریس کانفرنس ہوئی اور آتشی نے وہ ویڈیو دکھایا جو آج صبح سے سب کے سامنے ہے اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سواتھی ماریوال نے آروپ لگائے تھے وہ صحیح پردیت نہیں ہوتے منوج ورم ہماری سیوگی جوڑ گئے ہیں منوج ایک بار پھر سے دلی پولیس کی ٹیم پہنچی مکہ منٹری آواز پر کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اس جانچ کو لے کر جی بالکل دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دلی پولیس کو جو ٹیم تھی سیویل لائن پولیس ٹیشن کی ایک ٹیم جو تھی وہ ابھی مکہ منٹری آواز پر پہنچی تھی پندرہ منٹ تک وہ ٹیم وہاں پر رکھی اس کے بعد جو گاڑیاں تھی وہ تھانے کے گیٹ سے کافی تیجی سے اندر چلی گئی ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ آخر کار گاڑیوں کے اندر کون تھا لیکن اس ٹیم کے یہاں سے نکل لیں کہ تورنت بعد راغف چڑھا بھی یہاں پر پہنچے تھے لیکن تھانے کا جو دروازہ تھا وہ نہیں کھولا گیا اس لیے راغف چڑھا یہاں سے واپس نکل گئے تو جو کیاس لگایا جا رہے ہیں جو جانکاری ابھی تک مل رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید ویبھو یہاں پر آنے والے ہوں یا پھر ویبھو یہاں پر آ چکے ہیں لیکن ابھی ہمارے جو سوترہ جانکاری کو پکتہ نہیں کر رہے ہیں لیکن جو ٹیم وہاں سی ایم ہاؤس سے نکلی تھی جو گاڑی تھی وہ بہت تیزی سے تھانے کے اندر چلی گئی تو یہ صاف نہیں ہو پایا کہ آخر کار اس گاڑی کے اندر کون تھا اور راغف چڑھا یہاں پر کیا کرنے کے لئے پہنچے تھے آخر کار وہ تھانے کیا کرنے کے لئے آئے تھے یہ بھی صاف نہیں ہے تھانے کا دروازہ نہیں کھولا تھا اسی وجہ سے راغف چڑھا کو یہاں سے واپس جانا پڑا تو ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اس کے بعد ہی چیزیں صاف ہو پائیں گے کہ آخر کار جو پولیس کی ٹیم تھی وہ وہاں پر کیا کرنے کے لئے گئی تھی حالانکہ اپنے درشکوں کو ہم صبح سے یہ بتا رہے تھے کہ ابھی انویسٹیگیشن لگاتار دلی پولیس کی چل رہی ہے اور پولیس کی جو ٹیم ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے سی ایم آواز جو ہے وہ جا سکتی ہے بلکہ یہ سوال ہے کہ آخر اس گاڑی میں کیا کسی کو لائے گیا ہے اور راغو چڑھا آئے تھے تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ودہ ہے بہت شکریہ منوج آپ کا ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لئے اور اس وقت کے بڑی خبر حراست میں ویبھاو کمار کو لے لیا گیا ہے ویبھاو کمار حراست میں لے لیے گئے ہیں تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا بیٹ ہے سواتھی مالیوال سے جس طریقے سے مار پیٹ ہوئی سواتھی مالیوال نے ویبھاو کمار پر آروپ لگائے تھے ایف آئی آر درچ کروائی گئی تھی اور اب یہ بڑی خبر ہے کہ دلی پولیس نے ویبھاو کمار کو حراست میں لے لیا ہے تھوڑی دیر پہلے سی ایم آواز پہنچی تھی دلی پولیس کی ٹیم اب سوال ہے کہ کیا دلی پولیس نے سی ایم آواز سے ہی ویبھاو کو حراست ملیا ہے یا پھر کہیں اور سے ویبھاو کو پکڑا گیا یہ وہ تصویر ہے آخری لوکیشن ویبھاو کمار کی جو امریسر میں پائی گئی تھی لگاتار دلی پولیس کی کئی ٹیمیں ویبھاو کمار کو تلاش رہی تھی لیکن اب جانکاری مل رہی ہے کہ حراست میں ویبھاو کمار کو لے لیا گیا ہے تھوڑی دیر پہلے ہمارے سی یوگی منوز برما نے آپ کو بتایا تھا کہ دلی پولیس کی جب ٹیم سیویل لائن تھانے پہنچی تو وہاں پر راگھاو چڑھا کی گاڑی بھی پہنچی تھی راگھاو چڑھا بھی وہاں پر پہنچے تھے لیکن تھانے کا گیٹ نہیں کھلا تو واپس آ گئے اور اس بیچ یہ بڑا بیٹا رہا ہے کہ ویبھاو کمار کو دلی پولیس نے ہراست میں لے لیا ہے سواتھی مالیوال نے ویبھاو کمار پر ہی مارپیٹ کے عارف لگائے ہیں بربرتہ کے عارف لگائے ہیں اور آم آدمی پارٹی کا جو سٹینڈ ہے وہ ویبھاو کمار کے ساتھ ہے ویبھاو کمار کو آم آدمی پارٹی کلین چٹ دے رہی ہے لیکن دلی پولیس نے ویبھاو کمار کو ہراست میں لے لیا ہے تھوڑی دیر پہلے سواتھی مالیوال کی جو میڈیکل ریپورٹ ہے وہ بھی آئی ہے جس میں چوٹ کی تستیق ہوئی ہے اور سواتھی مالیوال نے ویبھاو کمار پر ہی مارپیٹ کے عارف لگائے تھے ویبھاو کمار کو دلی پولیس نے ہراست میں لے لیا ہے یہ اس وقت کا سب سے بڑا اپڈیٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس طریقے سے سیاسی بوال مچا ہوا ہے احمد بلال ہمارے ساتھ بنے ہوئے احمد کیا جانکاری مل رہی ہے کہاں سے ہراست ملی پولیس نے آپ بلکل دیکھیں آپ کو بتانا پر ہوں گا ہراست ملے لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے پہلے ایڈیشنل ڈی سی پی نوٹ جو ہے وہ سی ام آواز پر پہنچے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جلے کے جو ورش پولیس افسر ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے تھے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک جو ہے وہ سی ام آواز کے اندر موجود تھے جس کے بات کہا جا رہا ہے پولیس شکروں سے کہ وہی سے ویبھاو کمار کو جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ ہراست میں لے لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جو ہے وہ ایڈیشنل ڈی سی پی نوٹ اس کے علاوہ جو ایڈی سی پی لیویل کے دکاری ہیں اس کے علاوہ جو سی بھی لائنس کے تھانے کے جو سیچوں ہیں جہاں پر یہ پورا ماملہ جو ہے وہ درش کیا گیا تھا آمادن پاریٹی کی راجتبہ سانسر سواتی مالیوال کے خلاف قدیت بچھولیکی کا ماملہ درش کیا گیا تھا اس میں اب جو ہے وہ ویبھاو کمار جو کی مکش آروپی ہیں ان کو جو ہے وہ اب دلی پولیس نے جو ہے وہ ہراست میں لے لیا ہے اور جو جانکاری پورا جو سیسمنٹ اپ ایونٹ ہے وہ اس کی بھی لگاتار دلی پولیس جو ہے وہ کریاں جو انہیں کی کوشش کر رہی ہیں لیکن پھل حال جو سب سے بڑی خبر ہے اس پورے معاملے میں اس وقت کی وہ یہ ہے کہ ارمین کے جو پی ایس ہیں ویبھاو کمار ان کو دلی پولیس نے جو ہے وہ ہراست میں لے لیا ہے اور ایسے قیاس یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کیونکہ آخری جو لوکیشن پر ایس ہوتھی ویبھاو کمار کی وہ پنجاب میں ہوئی تھی اس کے علاوہ آپ دلی پولیس کی یہ بھی جانت کرے گی کب وہ جو ہے وہ دلی میں آؤ اور کیسے جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں یعنی کی بلال بلکل یعنی کی ان کو پولیس کو پوری تصدیق تھی کہ سی اب آواز میں ویبھاو کمار موجود ہے منوش بروہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے سیویل لائن دھانے سے منوش کیا جانکاری مل رہی ہے آپ کو جب بلکل دیکھیں آپ کو بتانا جاؤں گا سوطر جو ہمارے جانکاری دے رہے ہیں اس کو مطابق پولیس کو یہ جانکاری مل گئی تھی یعنی کی پولیس جو تھی وہ ویبھاو کے ٹچ میں تھی اور یہ جانکاری تھی کہ ویبھاو آج سی اے مہواز پر پہنچیں گے اور میں وہیں پر اس وقت موجود تھا جب ایک گاڑی بہت تیزی سے سی اے مہواز کے اندر گوسی اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد پولیس کی ٹیم وہاں پر پہنچتے ہیں جس کے اندر ایڈیشنل ڈی سی پی موجود تھی اس کے علاوہ اے سی پی موجود تھی اور ایس اچو سیویل لائن موجود تھے اور وہ پندرہ منٹ کی انویسٹیگیشن کے بعد یعنی کی پوستاج کے بعد وہ گاڑی جو ہے وہ تھانے کے اندر چلی جاتی ہے جس کے اندر ویباب کمار بیٹھے ہوئے تھے یعنی کی جو سوترہ میں جانکاری دے رہے ہیں کہ پولیس ویباب کے ٹچ میں تھی ویباب سے باتچیت ہو چکی تھی اور جب ویباب سی ام آواز کے اندر پہنچے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پولیس کی ٹیم پہنچی اور پندرہ منٹ کی پوستاج کے بعد ویباب کو ہراسط میں لیا گیا اور اس کو اب جو ہے یہاں سیویل لائن پولیس ٹیشن لائے گیا جہاں پر اب ویباب کمار سے پوستاج کی جائے گی اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ جو بھی آروپ سواتی مالی وال نے ان کے اوپر لگائے ہیں وہ ان میں کتنی سچائی ہے تو کہیں نہ کہیں کہ آکھ مچولی والا کھیل چل رہا تھا کہ لگاتار یہ جانکاری مل رہی تھی کہ ویباب جو ہیں وہ امریس سر کے اندر ہیں جب ارون کجری وال نے اپنے پرچار کی شروعات کی تھی تب وہ لکھنوں میں آخری بار دیکھے گئے تھے اس کے بعد وہ امریس سر پہنچ گئے تھے ارون کجری وال کے ساتھ لیکن جب ارون کجری وال ممبئی پہنچے پرچار کے لئے تب ویباب نہیں پہنچے تھے اور پولیس کے پاس یہ جانکاری تھی کہ ویباب جو ہیں وہ سی ایم آواز آج آنے والے ہیں اور جیسے ہی سی ایم آواز میں ویباب پہنچے ہیں اس کے بعد پولیس کی ٹیم بھی جو ہے وہ سی ایم آواز میں پہنچی ہے خود ایڈیشنل ڈی سی پی جو ہیں مہیلہ ایڈیشنل ڈی سی پی ہیں وہ پہنچے ہیں کیونکہ وہ اس ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں اور اس کے بعد ویباب کو وہاں سے ہراست میں لیا گیا اور ہراست میں لینے کے بعد یہیں اسی تھانے کے اندر اب ویباب کو رکھا گیا ہے سیویل لائن پولیس ٹیشن کے اندر اور اب تھوڑی دیر بعد عالی ادھکاری یہاں پر پہنچیں گے اور ویباب سے جو ہے بلکل اور منوت جس طریقے سے پولیس ادھکاریوں کی گاڑی آئی تھی تو آپ نے بتایا کہ راگو چڑھا بھی یہاں پر اس گاڑی کے پیچھے پیچھے پہنچے تھے لیکن تھانے کا گیٹ بند کر لیا اس لئے وہ داخل نہیں ہو پائی یعنی کہ آم آدمی پارٹی کس مجبوطی کے ساتھ کھڑی ہے ویباب کمار کے ساتھ یہ تصویر بتاتی ہے جی بلکل یہ تصویر اسی بات کو ساف کرتی ہے کہ ویباب کے ساتھ آم آدمی پارٹی کے جو بڑے نیتا ہیں وہ لگاتار کھڑے ہوئے ہیں جیسے ہی ویباب کی گاڑی اندر گئی اور اس کے بعد جو ڈی سی پی کی گاڑی تھی کھالی اندر گئی اس کے بعد راگو چڑھا جو تھے وہ یہاں پر پہنچے تھے اور کیونکہ جو تھانے کا دروازہ تھا اس کو بند کیا گیا ہے وہ کھولا نہیں گیا تھا تو راگو چڑھا میڈیا کو دیکھ کر یہاں سے واپس چلے گئے لیکن تصویر یہ بلکل ساف کر دیتی ہے کہ جو پوری آم آدمی پارٹی ہے وہ ویباب کمار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے لگاتار آم آدمی پارٹی کی طرف سے جو راجنیتی کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے چاہے ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنا ہو یا اس کے علاوہ باقی بیان بازی وہ بھی کی جا رہی ہے اور آج سی سی ٹی وی بھی وہ بھی ایک جاری کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اب یہ پورا معاملہ جو ہے ویباب کی جاج کے اوپر ٹک جاتا ہے یعنی کہ اب ویباب سے جب پوچھتا چھو گی ایک لمبی سوالوں کی فہریز جو ہے وہ دلی پولیس نے ویباب کے لیے تیار کر رکھی ہے کیونکہ کل سے ہی اس انویسٹیگیشن نے زور پکڑا ہے اور جو دلی پولیس کی ٹیم تھی وہ کل سی ایم آواز کے اندر پہنچی تھی بقاعدہ ایف ایسل کی ٹیم کو بلائے گیا تھا قریب ساڑھے چار گھنٹ ایف ایسل کی ٹیم جو تھی وہ وہاں سی ایم آواز کے اندر موجود رہی انہوں نے تمام سبوت ہی کھٹے کیے تمام سی سی ٹی وی کو نکالا اب سی سی ٹی وی کو بھی کھنگالا جا رہا ہے اور جو باقی لوگوں کے بیان لیے گئے تھے ان بیانوں کے آدھار پر اب ویباب کمار سے پوچھتاچ کی جائے گی جو سواتی مالیوال آروپ لگا رہی ہیں ان آروپوں میں کتنی سر چاہیے کیونکہ لگاتار چاہے عام آدمی پارٹی ہو یا پھر جو ویباب کمار نے ایک میل کل ڈلی پولیس کو کیا تھا اس میں بھی انہوں نے سارے آروپوں کو بے بنیاد بتایا تھا بلکل یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں احمد بلال بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اب انویسٹیگیشن بلال کس طریقے کی حلچل سی ایم آواز میں اس وقت ہے کیونکہ وہاں سے ویباب کمار کو پولیس نے حراست ملیا ہے پولیس تھانے پہنچی کیا حلچل ہے وہاں پر تو بلال کے پاس جائیں گے منوج اب جس طریقے سے ہم اگر ہم بلکل اپنی بات پوری کریں بلال جل جی جی بلکل دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت سی ایم آواز کے اندر آم آدمی پارٹی کے ویدھایک سنجیف جا وہ ایک بار پھر سے پہنچے ہیں آپ کو بتا دے کہ سنجیف جا ابھی تقریباً دس منٹ پہلے ہی سی ایم آواز کے اندر سے نکلے تھے اور ان کے ساتھ راگو چڑڈا بھی تھے لیکن ایک بار پھر سے سنجیف جا وہ پھر سے سی ایم آواز کے اندر پہنچے تھے اور یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ سنجیف جا جب ویباب کمار کو سی ایم آواز کے سے جو ہے وہ حراسط میں لیا گیا تھا اس وقت بھی سنجیف جا جو ہے وہ سی ایم آواز کے اندر ہی موجود تھے راگو چڑڈا بھی سی ایم آواز کے اندر موجود تھے لیکن ایک بار پھر سے جو ہے وہ آم آدھنی پارٹی کے ویدھایک کو آنے کا سلسلہ جو ہے وہ سی ایم آواز پر شروع ہو گیا ہے سنجیف جا جو دلی پولیس کی ٹیم ہے جس میں ایڈیشنل ڈی سی پی نور جو ہے وہ پہنچی تھی ایسی پی لیول کا دھکاری بھی جو ہے اس میں موجود تھے اور پندرہ منٹ کے بعد جو ہے وہ انٹری جو ہے وہ فرنٹ گیٹ سے ہوئی تھی سی ایم آواز پہ لیکن جب ویبھاب کمار کو ہراسط میں لیا گیا تو ایکزٹ جو ہے وہ میڈیا کی نظروں سے بچانے کے لیے کوشش تھی کہ یہاں اس بیگ گیٹ سے جو ہے وہ ویبھاب کمار کو جو ہے وہ ہراسط میں لے کر کے جو ہے وہ اسی بیگ گیٹ جو کی سی ایم آواز کا بیگ گیٹ ہے یہاں سے جو ہے وہ ویبھاب کمار کو جو ہے دلی پولیس جو ہے وہ ایک گاڑی میں بٹھا کر کے لے گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی پولیس کو ستروں سے یہ جانکاری ملی تھی کہ ویبھاب کمار جو ہے وہ آج سی ایم آواز کے اندر جو ہے وہ موجود ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دلی پولیس کے عالی ادھکاریوں کی ایک ٹیم جو ہے وہ اسی ایم آواز پر پہنچی تھی اور پندرہ منٹ تک جو ہے وہ سی ایم آواز کے اندر وقت گزارنے کے بعد جو ہے وہ اسی جگہ سے ویبھا کمار کو جو ہے وہ حراست میں لیا جاتا ہے مکمار کو لے کر کے آئے جاتا ہے جی بلکل دیکھیں ستروں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مکمی منتری کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو پائلٹ گاڑی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت مکمی منتری آواز کے باری ہیں جس کا جو صاف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس وقت مکمی منتری ارونت کے جریوال جو ہے وہ اپنے آواز میں ہی موجود ہیں اور ساتھ ہی ویدھائیک جو لگتار آ رہے ہیں راگل چڑھا بھی آئے اور سنجیف جہا بھی آئے تو اور اس کے علاوہ ارونت کے جریوال کی آج نکڑ سبھائیں بھی جو ہیں وہ دلی میں ہی پہلے سے پرستاویت ہیں کل انہوں نے مہاراشت کا دورہ کیا تھا لیکن سوٹر بتا رہے ہیں کہ رات میں ہی مکمی منتری آرونت کے جریوال جو ہے وہ اپنے آواز جو ہے وہ لوٹ آئے ہیں تو اس وقت مکمی منتری جو ہے وہ اپنے آواز میں ہی موجود ہیں اور یہی سے جو ہے وہ ان کے پی ایس ویبا کمار کو جو ہے وہ سواتی مالیوال کے ساتھ کتھت بات سلوکی ماملے میں اب جو ہے وہ دلی پولیس نے حراسط میں لے لیا ہے لیکن جو مہتوپور بات ہے وہ یہی ہے بلکل بلال آپ سیم ہاؤس کی ہلچل پر نظر بنائے رکھئے آپ کے پاس آتے ہیں منوز ورما بھیمارے ساتھ بنے ہوئے لگاتار سیویل لائن دھانے سے منوز اب کس طریقے کی ہلچل سیویل لائن دھانے میں ہے اور آگے کی کاروائی اب کس طریقے سے بڑھے گی پولیس کی سمبند میں جو بلکل دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو تھانے کا گیٹ ہے جو دروازہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے ابھی فیلہال کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے ابھی فیلہال جو ویباب ہیں وہ پولیس کے پاس موجود ہیں ایڈیشنل ڈی سی پی جو ہیں وہ خود اندر موجود ہیں تو اب سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع ہوگا جو بھی آروپ سواتی مالی وال نے ویباب کے اوپر لگائے ہیں ان آروپوں کے اوپر اب دلی پولیس کی جو ایک ٹیم ہے وہ ویباب سے پوستاج کرے گی اور یہ جاننے کی کوشش کرے گی کی آخر کار تیرہ مائی کو اس drawing room کے اندر جو سی ایم حاؤس کے اندر drawing room بنا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہوا تھا کیونکہ جو footage ابھی تک سامنے آئے ہیں اس میں کوئی پٹائی والی باتشیت ہے وہ نہیں سامنے آئے ہیں لیکن جیسا کہ سواتی مالی وال نے اپنی ف آئی آر میں بھی کہا ہے کی ان کے ساتھ جو پٹائی ہوئی تھی وہ سی ایم حاؤس کے اندر ہوئی تھی اس drawing room کے اندر ہوئی تھی تو جو تمام سوال ہیں وہ اب ویباب سے پوچھے جائیں گے کہ اس وقت وہ کہاں پر تھے جو ویڈیو بنانے والا شخص ہے جو ایک موبائل ویڈیو سامنے آیا تھا وہ کون ویڈیو بنا رہا تھا کیا بیوپ خود ویڈیو بنا رہے تھے اس کے علاوہ تمام سیکیورٹی گارڈز وہاں پر موجود تھے جو سیکیورٹی ری سی ایم کی اس میں کون کون موجود تھا کیونکہ کل بھی جو پولیس کی ٹیم پہنچی تھی تب بھی جو سیکیورٹی کے لوگ تھے ان سے پوستاج کی گئی تھی ان کے بیان لیے گئے تھے اس کے علاوہ جو باہر سیکیورٹی گارڈز موجود تھے ان کے بیان لیے گئے تھے تو پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ اب اس کے بعد پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بھڑے گی بیوپ سے پوستاج کی جائے گی سیکیورٹی گارڈز سے پوستاج کی جائے گی پھر سب کے بیانوں کو ملائے جائے گا اس کے بعد پولیس کسی نشکرش پر پہنچے گی کہ آخر کار اس جو آروپ پرتیاروپ لگایا جا رہے اس میں کتنی سچ چاہیے پھلال کے اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو میڈیا کی ہلچل ہے وہ تیز ہو گئی ہے اور شاید کوئی ادھیکاری ہے جو اس وقت یہاں پر پہنچ رہے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو وہاں پر پہنچانے وہاں کی تصویریں دکھانے کی ایک ایڈوکیٹ ہے جو اس وقت یہاں پر دروازے پر نظر آ رہے ہیں جو تھانے پر پہنچے ہیں ابھی ان سے یہ جاننا ہوگا کہ یہ کن کے ایڈوکیٹ ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایڈوکیٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ لوگ یہ بتانے ہیں آپ لوگ کی طرف سے آئے ہیں آپ لوگ کی طرف سے آئے ہیں دیکھئے جو یہاں پر ابھی دو ایڈوکیٹ پہنچے ہیں وہ ابھی میڈیا سے کوئی باتچیت کرنا نہیں چاہتے ہیں حالانکہ جو پولیس تیشن کا دروازہ ہے وہ بند ہے اور جب تک پولیس تصدیق نہیں کر لیتی ہے تب تک شاید یہ دروازہ نہیں کھلے گا یہی وجہ ہے کہ ابھی دونوں ایڈوکیٹ جو ہیں وہ یہی دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے ابھی ویوپ کو یہاں پر لائیا گیا ہے ویوپ کے آنے کے بعد خود راگف چڑڑا جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے تھے راگف چڑڑا کا پہنچنا بھی ایک تصویر کو صاف کرتا ہے اور اب یہ جو ایڈوکیٹ ہیں وہ اب دو ایڈوکیٹ یہاں پر پہنچے ہیں بلکل تو دیکھیں تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں آپ اپنا نام بتا دیجئے کرن شرما 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 پولیس نے کچھ بتایا آپ کو کچھ بتایا سر جانے نہیں دے رہے ہیں let us just go inside see what they give us کرن شرما کوئی انفرمیشن میں نہیں کرن شرما کرن شرما کرن شرما کرن شرما کرن شرما تو دیکھیں تصویر دکھا رہے ہیں تو ہر خبر کو ہم پکتا کر رہے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بلکل منوض اپنی بات پوری کر یہ کیا یہ ویبھاو کے وکیل ہیں آپ کو کیا جانگاری ملی تھی پولیس has reached the cm house ویبھاو کمار جی has been brought here we are not aware of anything more this morning we wrote a mail at 9.52 in the morning we wrote a mail saying we are willing to cooperate with the investigation that has not been reverted to we have also sought officially a copy of FIR we have also sought an official copy of the FIR the order has been reserved by the London MMMT saysari court we have not also been provided a copy of FIR officially that's just it that's just it we have not been there we have been we have been there we have been there we have been we have written to the police authorities let them see they are examining it please please which legal team we have been and now we have been there we have been there we have been we have been here we have been اس سے سمیہ مانگے یعنی کی ریمان کی مانگ دلی پولیس کی ٹیم کر سکتی ہے پھلاہل ابھی بیو اپ کمار سے سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ اندر لگاتار جاری ہے جی بلکل بھنوز اور جو وکیل پہنچے ہیں کیا ان کو تھانے کے اندر پولیس انٹری دی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی جانکاری نہیں ہے اس ماملے میں کیا ہو رہا ہے دیکھئے جو وکیل یہاں پر پہنچے تھے ابھی تک ان کو تھانے کے اندر انٹری نہیں ملی ہے وہ یہی پر انتظار کر رہے تھے شاید اندر ابھی تک کوئی میسیز نہیں پہنچ پائے اس کے بعد وہ یہاں سے تھوڑا دور چلے گئے ہیں لیکن ان کو انٹری نہیں ملی ہے اور جس طرح سے وہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اس پورے کیس کے اندر کوپریٹ کیا جائے اور وہ اسی وجہ سے یہاں پر پہنچے تھے بلکل وکیل پہنچے ہیں لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے درشکوں کا بیٹ کر دیتے ہیں جیسا کہ منوج نے بتایا کہ دلی پولیس نے ویبھاو کمار کو گرفتار کر لیا ہے لگبک آدھے گھنٹے کی پوستاج کے بعد ویبھاو کمار کو گرفتار کر لیا گیا ہے سیویل لائن تھانے میں ویبھاو کمار کو اس وقت رکھا گیا ہے سی ایم آواز سے ویبھاو کو ہراست میں لیا گیا تھا اور لگبک آدھے گھنٹے کی پوستاج کے بعد ویبھاو کمار کو دلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو پولیس نے بڑا ایکشن لیا ہے سواتی مالیوال سے مارپیٹ کے مابلے میں دلی پولیس نے اب گرفتار کر لیا ہے ویباو کمار کو اور سیویل لائن تھانے میں ہی اس وقت ویباو کمار کو رکھا گیا ہے لگ بگ آدھے گھنٹے کی پوستاج کے بعد ویباو کو گرفتار کیا گیا حالانکہ ویباو کے جو وکیل ہیں وہ تھانے کے باہر پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی تھانے کے اندر انہیں انٹری نہیں ملی ہے منوج یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد کس طریقی کی پرکریہ رہے گی کیا پولیس ویباو کی ریمانڈ ماغے گی اور بھی کچھ ایڈیشنل جانکاری مل پا رہی ہیں جو بھی دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا جس طریقے سے ویباو کو پولیس نے گرفتار کیا ہے تو سب سے پہلے جو ایک پروسیزر ہوتا ہے پولیس کا سب سے پہلے جو بھی کوئی آروپی ہوتا ہے اس کا میڈیکل چیک اپ کر آیا جاتا ہے میڈیکل چیک اپ کرانے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر آروپی کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے پولیس کے پاس ویباو کو پیش کرنے کے لئے پوری 24 گھنٹے ہیں ہو سکتا ہے کہ پولیس آج شام تک ویباو کو پیش کر دے اور ہو سکتا ہے پولیس کل ویباو کو پیش کر رہے یہ پولیس کے اوپر ہے کیونکہ کوئی بھی آروپی جب گرفتار ہوتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے پیش کرنا ہوتا ہے حالانکہ کل رویوار کا دن ہے ہو سکتا ہے پولیس آج دیر شام تک بھی ویباو کو پیش کر دے لیکن رویوار کو بھی ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی دیر بعد کلیر ہو جائیں گی لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کے لیے دلی پولیس ہو سکتا ہے کہ جب بھی پیش کرے تب ویوپ کمار کی ریمانڈ کی مانگ کرے کیونکہ ایک لمبی سوالوں کی فہرست ہے پولیس کے پاس ویوپ سے پوچھنے کے لیے جس طریقے سے ایک گمبیر جو آروپ ہیں وہ سواتی مالیوال نے ویوپ کے اوپر لگائے ہیں تو ان سبھی آروپوں کی تصدیق کرنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے ریمانڈ مانگنا اور ریمانڈ مانگنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پولیس کو ریمانڈ میں مل جائے تب جو تصویریں ہیں وہ بہت زیادہ ساف ہو پائیں گی کیونکہ اس پورے معاملے کے اندر پولیس کے انویسٹیگیشن نے جو زور پکڑا ہے وہ کل سے ہی پکڑا ہے کل جو پولیس کی ٹیم تھی وہ لگاتار سی ایم ہاؤس کے اندر رہی ایفیسل کی ٹیم کے ساتھ اندر رہی ایفیسل نے بھی تمام ثبوتوں کو اکھٹا کیا اس کے علاوہ جو تمام سی 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 ٹی فوٹیج کی باتیں آ رہی تھی سامنے پولیس نے اس کا بھی ڈیٹا اپنے پاس لیا ہے جن کو ایک الگ ٹیم کھنگال رہے سی 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 ٹی بھی کو اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کی اگر بات کروں تو ایک الگ ٹیم جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے یعنی کی جو لوگ سی ایم ہاؤس کے اندر تیرہ مئی کو موجود تھے ان کے بیان ریکارڈ کر رہی ہے ان بیانوں کے آدھار پر سواتی مالی وال نے جو بیان دی ہیں ان کے آدھار پر اب ایک لمبی سوالوں کی جو فیرست ہے ڈلی پولیس کی ٹیم وہ بنائے گی اور وہ ایک ایک کر کے جو سوال ہیں وہ ویباب کمار سے پوچھے جائیں گے اس کے بعد ہی جو پچھر ہے وہ کلیر ہو پائے گی کہ آخر کار جس طریقے سے سواتی مالی وال یہ آروپ لگا رہی ہے کہ تیرہ مئی کو جب وہ سی ایم ہاؤس کے اندر اس درائنگ روم کے اندر پہنچی تھی تب ویباب نے ان کو تھپڑ مارے تھے اس کے علاوہ لات بھوسے بھی مارے تھے اور جو آج میڈیکل ریپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہ ساف ہو گیا ہے کہ ان کو دو چوٹ کے نشان ہے ایک آگ پر اور ایک ان کے پیر میں تو کہیں نہ کہیں اب اس پورے معاملے میں ویباب کی جو مشکلیں ہیں وہ لگاتار بڑھنے والی ہے پولیس سبھی بیانوں کو آدھار بنا کر بیانوں کو پولیس آدھار بنا کر ریپورٹ کو آدھار بنا کر آگے کاروائی بڑھائی گی لیکن احمد بلال بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے مکہ منتری آواز سے اب بلال جس طریقے سے ویباب کو حراسط میں لیا گیا مکہ منتری آواز سے اب گرفتار کر لیا ہے پولیس نے سیاسی طور پر بھی سوال اٹھیں گے کہ جس کو پولیس کی ٹیمیں جگہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی وہ سیم آواز میں ملا کیا حل چلے سیم آواز میں بلکل دیکھیں ظاہر سے باتیں یہ سوال وہ ضرور اٹھیں گے کیونکہ دلی پولیس کی تین سے چار ٹیمیں جو ہیں وہ لگاتار ویباب کمار کو ٹریس کرنے میں جو ہے وہ جھوٹی ہوئی تھی اور جو آخری لوکیشن تھی وہ کئی نہ کئی جو ہے وہ پنجاب کے پنجاب میں جو ہے وہ ٹریس ہوئی تھی اور کیونکہ کل جب سیم کے اجریوال مہراشت کے دورے پہ گئے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ ویباب کمار کی جو ہے وہ ساتھ میں نہیں دکھے تھے پبلک ڈومین میں ان کی تصویر جو ہے وہ نہیں آئی تھی لیکن اس سے ایک دن پہلے جب سیم کے اجریوال لخناؤ گئے تھے تب وہاں پر ویباب کمار جو ہے وہ ان کے ساتھ ضرور آئے تھے تب سے یہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے تھے کہ آخر ویباب کمار جو ہے وہ ہے کہاں ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کو ٹریس کرنے کے لئے ٹیمے جو ہے وہ دلی پلوس کی لگی ہوئی تھی لیکن ان کی گرفتاری جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے مکہ منتری کے جریوال کے آواز کے اندر آپ کو دکھا دیں یہی وہ آواز ہے مکہ منتری کے جریوال کا آواز ہے جہاں پر جہاں سے مکہ منتری کے جریوال کے پی ایس بیباب کمار کو جو ہے وہ گرفتار کیا گرفتاری جو ہے